لیکن یہ لال سنگھ جی کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے بی جے پی جنرلسٹ اور جنرلزم کو جمہوریت کا چوتھا ستھو مانتی ہے ہمارے دل میں جنرلزم کے لیے جنرلسٹ کے لیے احترام ہے ہم ان کا ریسٹرکٹ کرتے ہیں یہ بارتیا جنتا بارتی کی لنگریٹ نہیں ہو سکتا یہ لال سنگھ کا اپنا ذاتی بیان ہے پارٹی کی طرف سے بیان نہیں ہے اس لیے ذاتی بیان کوئی بھی دے سکتا ہے اگر پارٹی کی طرف سے یہ بیان ہوتا تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی گنجائش کنڈم یا اپریشیٹ کرنے کی لیکن ان کا ذاتی بیان ہے پارٹی کا اس کے ساتھ لے رہے کرنا ہے ایشمن سنہ پہلے بھی بہت بار آئے تب بھی بی جے پی نے ان کو ڈپورٹ نہیں کیا تھا آج بھی ایشمن سنہ آئے زائتی مقاصد سے آئے ہیں زائتی ان کا دورہ ہے بی جے پی کا اس کے ساتھ کوئی لیانا پیدا نہیں دیکھئے جو پریویس گورنمنٹ تھی آئیسی چار پانچ دن پہلے بی جے پی کا پول آفت کرنا اس کے پیچھے ایک کاز تھا اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ یہاں کی جو حالات تھے چاہے لائر نارکری پرابلم ہو چاہے ملٹنسی وہ اس حد تک بڑی تھے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ انسیکیور اپنے آپ کو پھیل کر رہے تھے اس لیے یہ اتنا بڑا ڈیرشن لے لیا گیا اور جہاں تک آج کی حالات کا تعلق ہے گورنڈر صاحب نے حالات کو سنبھالنے میں پہل کر دی ہے اور بہت جلد جو ایک چینج یہاں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ چینج آپ گراؤنڈزی ایرو پہ دیکھیں گے یہاں تک ملٹنسی کا تعلق ہو جو لائر نارکری پرابلم ہے ہماری پرمکتہ یہی ہے پہلے ان چیزوں کو کلیر کیا جائے یہاں کے حالات وہی اس جرنت کو پھر جرنت بنایا جائے یہ ہماری پرمکتہ ہے دیکھئے کسی کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کا ہو اور خاص کر یہاں میں بھارت دیش کی بات کروں بھارت نے ہمیشہ انسانیت کے درم کو سب سے اوپر سمجھا ہے کارگلوار میں پاکستان کے جتنے بھی پھوجی مارے گئی بھارت نے ان کو بھی بڑی عزت کے ساتھ دفن کیا اور یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے ایکسپٹی نہیں کیا کہ وہ اپنی وہ لاشے واپس دے سکے لیکن یہاں تک بھارت کی ڈیموکریسی میں یہ بات بالکل آیا ہے کہ کسی بھی مذہب کا ہو اس کو احترام کے ساتھ مذہب رسو مجھا ہے کہ بہت ضروری تھا کیونکہ جو یہاں کے حالات تھے خاص کر یہاں کی بیروکریسی چیزی بڑی ایروگنٹ ہو گئی تھی لوگوں کی سنوائی نہیں کوئی ہو رہی تھی گورنر صاحب نے بہت اشیسٹ اپ اٹھایا ہے تاکہ جو پبلک مسائل ہے جو لوگوں کے مسائل ہے وہ مسائل حل ہو جائے یہ ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا اور جو لوگوں کی ایک اسپیکٹیشن ہے اس چیپ سے وہ ایک اسپیکٹیشن پوری دکھائی دے رہی